اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ایک اور کنفیوزن کو دور کریں گے جو گیاروی شریف سے جڑی ایک بہت زیادہ بات بولی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گیاروی شریف کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے کیونکہ بہت سارے بدعقیدہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گیاروی شریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے بدعت ہے اور شرک ہے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ہماری رائے میں یہ گیاروی شریف اور باروی شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کوئی ایک واقعہ بتائیں حرد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پر گیاروی شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا یا حضرت علی کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا گیاروی شریف کا ختم دلوانا چاہیے خالص بدعت ہے کھانا بھی حرام ہے کھلانا بھی حرام ہے یہ کہاں سے نکالی ہے آپ نے گیاروی شریف قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ میں ہیں کب پیدا ہوا عبادل قادر دلانی جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے وہ گیاروی کا دودھ ہو وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے سور سے زیادہ حرام ہے سور سے زیادہ حرام ہے اہل توحید اس کو قبول آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی اس چیز کو دور کریں گے کہ گیاروی شریف کا کھانا کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے اس کو لے کر کنفیوزن آپ کی پوری دور کر دیں گے اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے گیاروی شریف کی بارے میں کی گیاروی شریف کرنا کیسا ہے اگر آپ نے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو والی ویڈیو بھی دیکھ لے تاکہ آپ کی پوری طریقے سے انشاءاللہ کنفیوزن دور ہو جائے گیاروی شریف سے مطالق جو لوگ اس طریقے کی ک کنفیوزن بڑھاتے ہیں عوام کے بیچ میں تو ان کے سارے سوال الحمدللہ ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے دیتے رہتے ہیں تو چلیئے اس بات پر ہم آپ اس بات پر آپ کنفیوزن کو دور کرتے ہیں اور علماء کے ذریعے آپ کی یہ جو چھوٹے چھوٹے سوالیں کے مین پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھتے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو کم وقت میں آپ کی پوری جو ہے کنفیوزن دور ہو سکے اور ویڈیو آپ اچھے سے دیکھے تاکہ آپ کی کنفیوزن دور ہو سکے اور آخر میں ویڈیو کے کمنٹ کر کے اپنی بیرائے ہم کو ضروری ہے کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں ان سب چیزوں کا لینا اور کھانا استاد حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں کہتے کہ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حاکم حاکمین بادشاہ کو یا اپنے مالک کو ہندو نوکر ہوتا ہے اپنے مالک کو وہ ہندو جو ہے دیوالی میں پوریہ لاکر دیتا ہے اور ہولی کے اندر کچھ مٹھائیاں لاکر دیتا ہے تو مسلمان حاکم کو نوکر کا یہ لینا جائز ہے یا نہیں کھانا جائز ہے یا نہیں جواب درست ہے دیوالی کی پوریاں جائز ہولی کی مٹھائیاں جائز ہولی کا کھانا جائز لیکن غوث پاک کے نیاز کا کھانا سور سے زیادہ حرام کہتے ہیں عقیدے کا دوگلا پناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر لانت کیا کی میں آگے بتاتا ہوں ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے نزول الابرار من فقین نبی المقتار انہی کی جماعت کے مولوی ویدو زمہ صاحب کی لکھی ہوئے ہیں صفحہ نمبر اکتیس پر لکھتے ہیں عربی زبان میں کتاب ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سور کا جھوٹا اور کتے کا جھوٹا اس کے بارے میں اختلاف ہے دو کول ہے مگر صحیح کول یہ ہے صحیح فتوہ یہ ہے کہ اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے وہ پاک ہے وہ کھانا السور کو کھلا دینا اور وہی کھانا ہے کہ وہ تاہیر ہے وہ کھانا پاک ہے اس کو کھا سکتے ہیں تو اب کیا کرنا ایک کھانی کی پلٹ لینا تھوڑا آدھا سور کو کھلا دینا اور وہی کھانا ان کے سامنے پروز دینا کہنا کھا لیجئے کیوں آپ کے ملاو کے فتوے کی کھانا تو یہ سور کا مو ڈالا ہوا کھانا کھانے کے لئے تیار ہے ہندو کی دیوالی کی پوری کھانے کے لئے تیار ہے یہ سودھی پیسوں کے پانی پینے کے لئے تیار ہے مگر امام حسین کی سبیر ان کو گوارہ نہیں گوھسے پاک کا پاکیزہ کھانا گوھسے پاک کی نیاز کی پاکیزہ بریانی ان کو گوارہ نہیں اور پھر ایک جگہ یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ تعجب کریں گے کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان جانوروں کا پیشاب بھی حلال ہے ان جانوروں کا پاکھانا بھی حلال ہے یہ تو دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو کونسپٹ لایا جا رہا ہے عوام میں اور پریشان کون ایک وسوسہ ہے کہ گیاروی شریف کا کھانا حرام ہے گیاروی کا بکرا تو گیاروی کی بریانی تم جو دیکھ کر رہے ہو اسے پاک کے نام کی تو یہ حرام ہے تو اس کا مختصر زواب تو یہ ہے کہ گیاروی شریف پر پکائے جانے والی نیاز کی کوئی بھی صورت ہو چاہے وہ میٹھیا کوئی پکوان ہو یا مختلف ڈشیزز ہو تو حلال اور تعجب ہیں ان میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں پائے جاتا مسلمان جو نظروں نیاز کر رہے ہوتے ہیں بلا شبہ وہ ایک مستحسن ایک عمل ہے اب اس کی ڈیٹیل میں کچھ ہم یوں جائیں گے کہ یہ جو وسوسہ پھیلائے جاتا ہے اس وسوسے کو پھیلانے کے پیچھے ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے لیکن اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ غلط بیان کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن پاک میں چار مقامات پہ اس طرح کی آیت ہے چار مقامات پہ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کا معنی جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز بھی حرام کی گئی ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام پکارا گیا تو جب ہم اس آیت کریمہ کی طرف جاتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر ابتدائی یعنی درس نظامی کرنے والے تعلیم کے پیش نظر جو تفسیر ابتدان آتی ہے وہ تفسیر جلالین پھر آگے مزید تفسیر پڑھی جاتی ہیں اس میں واضح طور پہ اس آیت کریمہ کی وضاحت جکی گئی ہے اور جو جملہ کلمات مفسرین اس کا خلاصہ ملہ جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں بھی وہی الفاظ ذکر کیے ہیں تو جو ملہ جیون رحمت اللہ علی نے الفاظ ذکر کیے ہیں ملتے جلتے الفاظ تمام مفسرین کے بھی ایسے ہی ہیں اور اس میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ذریعے زباہ کیا گیا زمان جاہلیت میں جو مشرقین ہوتے تھے وہ اپنے بتوں کے نام لے کر جانوروں کو زباہ کرتے ہو ان کے ناموں کو اونچی ہواسے پکارتے تھے بسم اللہ تی والعزہ اب ہم جب ادھر دیکھتے ہیں جب قربانی کا دن آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سمہ بن جاتا ہے جانور بلکل ریڈی ہے اس کو لٹایا گیا اب ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ اب یہ جو عوام میں جو گردش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو نیاز ہے اس میں آپ نے غوثے پاک کا نام لے لیا تو یہ حرام ہو گئی اس کے حرام ہونے کی کون سی نس ہے کون سی دلیل ہے لے کر یہی آیت آئیں گے لیکن مفسرین نے کیا ہر کھانے کی چیز پر ہر شربت پر ہر آپ کے میٹھے آئٹم پر کیا اس کا اطلاع کیا ہے تمام تر مفسرین نے اس طرح کی قیدے لگائیوں زبحہ یہ بیڑیانی کے چاولوں کو نہیں کیا جاتا زہلال جانور کو زبحہ کیا جاتا سامنے تو کیا فرمایا یہ ایک ہوا ام سعاد کا ہے یہ سعاد کی ماں کے لئے اور جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے سعاد کی ماں کو اس کا سواب ملتا رہے گا اور حضور نے پانی پیا اور صحابہ نے بھی پیا مالداروں نے بھی پیا غریب نے بھی پیا تو اس سے مسئلہ پتا چل گیا کہ اگر بزرگوں کے نام کی سبیل یا عصال سواب کی نیاز ہو تو اس کو غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ اب یہ کھانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے لیکن یہ بات سکھ کہنے کی ہے کہ ہم نہیں کھاتے لیکن لوگ کھاتے بھی ہیں بارحال اگر کوئی نہیں کھاتا ہے کوئی بات نہیں نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا کہ جس کھانے پر قرآن پڑ دیا جائے جس کھانے پر قرآن پڑ دیا جائے اس کو شیطان نہیں کھا سکتا یہ کس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو تو اب میرے بھائیو تو آپ 국رآن پڑ دیا toujours آياتوں کا کھانا میں کسروبار نہیں ہی حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کیا کہے آپ اتنی بات جانے ارے نادان سود کا آیا ہوا کھاتا ہے سود کا آیا ہوا کھائے ساری کے گپلے کا کھائے بیتو المال کا کھائے اور قرآن پڑ دا ہوا نہ کھائے صبح اللہ قرآن پڑ دا ہوا نہ کھائے تو سود نیچے اترتا ہے بیتو المال کا پیسہ نیچے اترتا ہے حرام کا مال نیچے اترتا ہے رشوت کا مال نیچے اترتا ہے قرآن پڑھا با نیچے کیوں نہیں اترتا قصور تیرہ نہیں ہے حضور کہہ رہے ہیں ذرا آئینہ دیکھ حدیث کے اندر آئینہ دیکھ اور اپنا چیرہ دیکھ آقا نے فرمایا جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ شیطان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا تو آپ نے الحمدلللہ تمام علماء کی ویڈیو دیکھ لی اب آپ کی کنفیزن دور ہو گئی ہوگی کہ جاروی شیف کا کھانا بھئی کھانا تو آپ کسی کو بھی کھیرا سکتے کھانا ایسی کیا وجہ ہے کہ کھانا سیدھا حرام بول دے اور جب کھانا حرام اور منطب ہوتا ہے جب غیر اللہ کا نام دیا جائے یہ جاروی شیف تو ایک احسال سواب ہے ہم کسی جو بزرگ کو سواب پیش کرتے ہیں ان کو جو ہے اس تمام پڑھ کر قرآن شیف کی آیتیں پڑھ کر فاتحہ کر کر ان کو اس کا احسال سواب پہنچاتے ہیں ان کو اس فاتحہ کا بزرگ کو احسال سواب پہنچنا یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے آپ نے علماء سے بھی دیکھ لیا تو اس سے کھانا بلکل بھی آپ کے اوپر حرام نہیں ہوگا آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے منع ہے تو ان کو آپ صاف یہ چیز بتا دے کہ آپ یہ جو کھانا ہے وہ بزرگ کے نام پر احسال سواب کیا جاتا ہے باقی اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کر کے اپنے ویرہ ہم کو ضرور دیں کہ آپ اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمارے چینل سے ضرور جڑے تاکہ آپ کی آنے والی اور کنفیزن بھی دور ہو سکے اور آپ کی جو اس طریقے کی بدعقیدہ لوگ ہیں جو غلط فہمیاں فیلاتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر شرک اور بدعط اور حرام کا فتوہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم